جانے ملت اسلامیہ سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور وہ چیز ہے ام المومنین حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک بہدی سرمناک اور بہدی گندی فلم کا ٹیلر لونچ کیا گیا ہے اور اس فلم کو اگر ہم لوگ اگر اسی طرح خاموس رہے تو اس فلم کو بھی لونچ کر دیا جائے گا آج ہم اسی توفیق پہ بات کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کہ مسلمان اسی طرح خاموس رہیں گے کہ مسلمانوں کے موہ میں زبان بھی ہے مسلمان اپنی ماں کے حرمت کے حفاظت کے لئے بول سکتا ہے یا اتنی بھی غیرت مسلمانوں میں باقی نہیں رہ گئی ہے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگاز کروں کچھ دوست جڑے ہیں میں ان کا نام پڑھ دینا چاہتا ہوں ایم ڈی ساجد چودھری صاحب والکم السلام اور محمد طالب صاحب والکم السلام آپ سب کا استقبال ہے دوستو عجی جانے ملت اسلامیہ بج میں سکھن چینل سے بھی جڑے ہوئے ہیں والکم السلام آپ کا بھی استقبال ہے اور ایم ڈی اصرف علی صاحب السلام علیکم بھائی کیسے ہو اور کہاں فلم بنا رہا ہے یہ ان کا بھی آپ لوگ دیکھتے جائیں سنا بانو السلام علیکم والکم السلام سیخ تائے صاحب والکم السلام اور یہ مونو خان صاحب جتنے بھی ہیں آپ سب کا استقبال ہے دوستو آپ کو اگر آپ کے پاس یہ جانکاری نہیں ہے تو میں آپ کو یہ جانکاری دے دوں کہ ایک فلم جو آئیشہ کے نام سے جس طرح کا نام لینے سے ہم لوگوں کی جبان میں تھر تھری لرجی ہو جاتی ہے تھر تھری سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے کیسے نام لیں لیکن اسی طرح سے اس فلم کا نام ہے آئیشہ اور یہ جو فلم ہے ام المومنین یعنی پورے مسلمانوں کی ماں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہوں پر یہ فلم بنایا ہے اور یہ فلم بنانے والا کوئی اور نہیں یہ سیاہ وخبورٹ کے چیئرمین وسیم رزوی ہیں جنہوں نے یہ فلم بنایا ہے سب سے پہلے تو میں کہوں گا ان سے کہوں گا کہ پیسے کمانے کا بہت سارے جریعہ ہیں اور ہر انسان پیسہ کماتا ہے کم کمائے زیادہ کمائے پیسہ سب کمارے ہیں لیکن آپ کو یہ کیا پڑی کہ آپ نے مسلمانوں کی ماں کے حرمت کو ہی دعو پر لگا دیا ان کی اتنی گندی سلم بنانے کہ آپ نے سوچ لیا آپ کے سوچ پر سب سے پہلے ہجار بار لانت ہو اور کون کون صاحب جڑے ہیں سید تبریج صاحب آپ کا بھی استقبال ہے آلمون آلمون صاحب آپ کا بھی استقبال ہے السلام علیکم عرفان بھائی ابھی لائیو دیکھا ہوں جی آپ جڑے رہے ہیں اور اپنا بیس کمتی کومنٹ بھی بتا بجم سخن سے اے وسیم کھنجیر کافر ہے اور کافروں کے کفر پر سک کرنا بھی کفر ہے یہ بجم سخن کا ایک میسے جا رہا ہے اور گلام ربانی صاحب بھی آگئے ہیں سائر اسلام گلام ربانی صاحب آپ کا بھی استقبال ہے سہرہ خطبہ کہاں ہیں صرف جلسوں تک ہی محدود رہیں گے یہ دیکھئے یہ لوگوں کا کس طرح سے گصہ آ رہا ہے سامنے ارمان علی صاحب بھی آگئے ہیں سلام علیکم کون بنا رہا ہے جی وسیم رضوی صاحب بنا رہے ہیں اور ایک تھا ارمان وہ بھی آگئے ہیں والیکم السلام سنہ بانو اللہ کی لانت ہو وسیم رضوی پر اور جیتون صاحب فقر عالم صاحب بہت اچھا کہا آپ نے حیدر صاحب ایم یونوس صاحب والیکم السلام ریحانہ منصوری صاحب والیکم السلام آپ کا بھی استقبال ہے کافر کافر ہوتا ہے یہ لوگوں کا گصہ سامنے آ رہا ہے اور میں ان کی کومنٹ کو پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے دوستو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زاگئے یہ کسی اور کہنے ہی یہ اپنی حرمت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ ام المومنین حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاں کی حرمت کی بات کر رہا ہوں جن کے حرمت پر آنگس نمائی کرنے کا ہمت کیا ہے وسیم رضیبی نے اس انسان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے کی آستہ جس پہ ٹکی ہو یا وہ چیز جس کے کرنے سے کسی بھی دھرم کے لوگوں کا دل آہت ہو اس کو اپمان ہو تو ویسے چیز کو نہیں کرتے ہیں اور اس نے اس فلم کو بنایا ہے اور اس کے بعد یقین مانے جیسے ہی اس ٹیلر کو آپ دیکھیں گے ایک دو سیکنڈ کے بعد ایک کلوٹھ لیس یعنی بینا کپڑے کی ایک لڑکی نظر آتی ہے جس کے بارے میں بولنا ہی لگتا ہے کہ زبان کٹ کے گر جائے گا ہماری دوستو یہ عالم نور صاحب آئین عرفان بھائی یہ میرے پاس بھی میسج آیا ہے آیا ہے بریلی سریف سے جو فتوہ دیا تھا اور ممبئی سے جو فتوہ نکلا ہے سر کٹانے کا یہ ایک میسج ہے اس کے بعد بجمے سکن ہماری مانگ ایک ہی ہے کہ حرامی کی اولاد کی فلم کو بند کریں گستاخ نبی کی ایک سجا سرطن سے جدہ یہ لوگوں کے کتنا گستے میں لوگ ہیں ان کے میسج کو آپ لوگ دیکھیں اللہ ان کو برباد کر دے دوستو یہ میسج آ رہے ہیں لوگوں کو یہ کتنے مسلمان بھائی کتنے آہت ہیں دوستو میں یہ گجارس کروں گا جو علماء سہرہ یا کسی بھی خانکہ کے لوگ جو ہیں جو اپنے اپنے جنگہ پہ موضوع ہیں میں ریٹویسٹ کروں گا کہ جا گئے اور اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اپنے پیارے آقا سے محبت کا ثبوت دیجئے ایک فلم بنایا جا رہا ہے ایک فلم حضرت آئیسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اوپر اور اس پر اتنی بے پردگی دکھایا جا رہا ہے آپ لوگ سرکار سے مانگ کریں اور میں سرکار سے یہ مدبانہ گجارس کرتا ہوں کہ یہ فلم فتنہ کا جڑ ہے اس فلم کے ٹیلر پر روک لگایا جائے اور میں تمام علماء جہاں ہیں اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں یہ گجارس کروں گا آپ بھی اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو اور جو تک ہو سکے اس پر کانونی کاروہی جو نیا سنگت ہے آپ کریں اور دیکھیں جو ضروری ہے اس پر قدم اٹھائے دوستو بہت سارے لوگوں کے یہ میسج آرہے ہیں ایم یونو صاحب آپ نے کم کر رہے ہیں حضرت اللہ آپ کی مدد کریں اور یہ دیکھ حبیب اللہ فجی صاحب حبی اللہ ڈوٹ کوم سے بھی آئین حق صدقی صاحب آئے ہیں مسلمانوں سڑک پر اترنے کا وقت آگیا ہے آن لائن کب تک دعائیں کرتے رہیں گے یہ حبی اللہ فجی صاحب مانگ اور یہ دیکھ تاہری نیٹ ورک فیروج انساری صاحب آئے ہیں السلام علیکم ورفان بھائی جان آپ کا استقبال ہے اور یہ حسنین حیدر صاحب آپ نے اتحاس کے بارے میں پھر مسلم کو پتا ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو جاگ رکھ ہونا چاہیے یہ حسنین حیدر صاحب کی بات ہے اور اس فلم کو تتقال بند کرنا چاہیے یہ دیکھئے رفیق صاحب کی مانگ ہے توحید اور رسالت چینل سے بھی ہمارے بھائی صاحب جڑ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب کو بولو کی ایک وسیم رزوی پر درج کریں یہ ان کا مانگ توحید رسالت چینل کے جفر جافری صاحب آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی پتدکاری اگر میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ فلم جو وسیم رزوی نے جو بنایا ہے مسلمانوں کے دلوں کو آہد کر رہا ہے مسلمانوں کے اسلام دھرم کو آہد کر رہا ہے اور اس چیز کا جس نے ذکر کیا ہے اس کا اسلام اور ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دور دور تک کوئی سمبند نہیں یہ منگرط باتیں ہیں جو اسلام کو نیچہ دکھانے کے منصوبے کے ساتھ اس فلم کو بنایا جا رہا ہے تدکال اس فلم پر روک لگنی چاہیے اس کے ویڈیو پر روک لگنی چاہیے اور اس دھرم کے اس آستھ کے کیندر کو تھوس نہ پہنچ سکے کسی بھی دیوی دیوتا یا پروفیٹ یا تو ان سے ریلیٹیڈ جو بھی ان کے آل اولاد ہیں ان پر کسی بھی طرح کی غلط بیان باجی اور غلط چترن نہ کر سکے اس کے لئے سرکار کو چاہیے کہ اس فلم کیا تھا جس کے جس کے ورد پورے ہندوستان میں اس طرح کے سے پروٹیسٹ ہوا تھا جو ایک رانی تھی وہ کوئی دیوی دیوتا نہیں تھی لیکن یہاں بات مسلمانوں کی ماں کی ہے اور مسلمانوں کی ماں کے اس طرح کی گندی فلم بنا کر لونج کرنا سرمن آخ ہے آپ بارے جگھے سے مانگ کریں آپ کے یہاں پہ جو علماء ہیں وہاں تک کی جانکاری دے وہاں سے بھی اس کی ریپورٹ کرنے کے لیے آپ حضرات جیادہ سے جیادہ آگے بڑھیں اور اس کی مانگ کریں اور اس فرم کو بین کرائیں جب کچھ میسیج آئے میں ان میسیجوں کو اللہ فجی ڈوٹ کوم جو ہندوستان کا ایک بڑا چینل ہے ان کا میسیج آرہ ہے اللہ تعالی اپنے حبیب کے ساتھ کے م وصیم رضی کو لانت بھیجے اور یہ دیکھیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دلیتو نے سڑک پر اتر کر سرکار کی ایٹ سے ایٹ بجا دی دوستو یہ حبیب اللہ فجی صاحب بتانا چاہ رہے ہیں یہ اپنے چینل کے ان کا ٹویٹ آ رہا ہے کہ آپ سے کچھ دن پہلے دلی کے ایک واقعہ جہاں دلیتو کی ایک مندر کو توڑ دیا گیا تھا اور دلیتو نے اتنا حمد دکھایا کہ وہ اس کا بھاری ویروض کی ہیں اور ابھی تک وہ سڑک پر اترے ہوئے ہیں اور ان کا مانگ ہے کہ جس چیز کو توڑا گیا ہے اس کا پر نرمان کرا آیا جائے یہ ایک ٹیپل کی بات ہے سیئر کریں اور وہ فلم اس طرح کا ہے کہ میں دیکھا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں اور اگر وسیم رجوی صاحب اگر اس کو سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ مسلمان کی بھاونا کو آہت نہ کریں مسلمان یا کسی بھی دھرم کے دھرم سے کمایا جا سکتا ہے آپ پیسہ کما لیں یا پیسہ چاہیے تو ہم لوگ آپ کو چندہ کر دیں گے لیکن اس گھٹیا فلم کو ہٹائیں جو کی سراسر غلط ہے اور یہ ام المومنین حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ کے حرمت سے خلاف ہے اور مسلمان قطع اس چیز کو برداز نہیں کرے گا میں سرکار سے بھی مانگ کرتا ہوں کہ اس چیز کو ریلیز ہونے سے رکھے اور جس نے اس چیز کو ریلیز کرنے جو سرکاری 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 ہیں جو کسی بھی فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے اس کو ویریفائیڈ کرتے ہیں میں جاننا چاہوں گا کیسے انہوں نے اس کو پرمیسن دے دیا جب کی اس سے پہلے پدما وطی اور کچھ ایسے فلم بنے جس کے پورے ہندوستان میں پرمیسن ہوئے اور سرکار کی ہجاروں کروڑوں کی سمپتی خاک ہو گئی برباد ہو گئی پھر بھی یہ سب جانتے ہوئے بھی مسلمانوں کے دلوں کو آہد کرنے والی اس فلم کو پرمیسن کیسے دے دیا گیا میں اس چیز کی بھی آلوچ نہ کرتا ہوں حبیب اللہ فجی صاحب کا ایور فیر سے میسیج آ رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دلیتو نے جی سب کے کمنٹ پڑھئے چونکہ حبیب اللہ صاحب سب کے کمنٹ پڑھئے بھائی آپ اتنا تیجی کے ساتھ کمنٹ آ رہے ہیں کہ میں پڑھنے سے بھٹک جا رہا ہوں دیکھ منور صحیفی چینل جو جھارکن کے چینل ہے ان کا بھی ایک میسیج آیا ہے کہ آپ سے گزاریس ہے کہ آپ ایک گھنٹہ اور بولیے میں لائف دیکھ رہا ہوں میں شیئر کروں گا عرفان بھائی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیسہ خوش رہے ہیں آمین یہ ایک اور چینل والے ہیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے چینل والے یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور چونکہ وہ خود نہیں رکھ ساکتے ہیں تو وہ کومنٹ کے جرگے رکھ رہے ہیں اور میں ان کے کومنٹ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں کس طرح سے آکروس ہے اس چیز کو اور آکروس ہو بھی کیوں نہیں یہ کسی آدمی کی یا کسی جاد کسی سستہ کی نہیں یہ مسلمانوں کی ماں آئسہ صدقہ جو کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عام فہم لبزوں میں اگر میں بتانے کی کوسس کروں جسے سب سمجھ جائیں تو میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ان کی جوزہ کے اوپر یہ فلم بن رہا ہے اور جس اسلام نے جس پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کو پردہ سکھایا ہے ان کی بیوی کے لئے اس طرح کے بے پردگی والی فلم بنانا اپنے آپ میں سرمناک ہے اور اس چیز اپنے تحصیل میں پورے جماعت والے ایک بار فائر کریں ایڈوکیٹ ویرود کریں تاہی ارفان بھائی اینول بھائی کی لاشٹ کومنٹ کو تھوڑا پڑھئے جی تاہری نیٹورک صاحب سے یہ بات آ رہی ہے منور صحیفی صاحب کی میں نے کومنٹ پڑھ لیا سب کے کومنٹ آپ پڑھ ہی جی میں بلکل کوشش کر رہا ہوں سید صاحب ہو یا خان صاحب ہو روڈ پہ آؤ اور اپنے اپنے نزدکی پولیس تھانے میں درج کرائے جی دیکھئے یہ حبیب اللہ فیجی ڈاٹ کوم کے آنر آین الحق صدقی صاحب کا کومنٹ ہے کہ کوئی بھی آل رسول ہو یا کسی بھی خان کہ گردی نسین ہو سب کو اس غلط چیز کا ویروض کرنا چاہیے تاکہ آگ کہ کسی بھی کوئی بھی انسان اس طرح کا غلط کام کرنے اس طرح کی غلط حرکت کرنے سے وہ با جائے گا آپ لوگ اپنے اپنے نزدی کی کلس اسٹیسن ہو میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط چیز ہے تو آپ اس کی ریپورٹ کریں یہ لوگوں کی مانگ آ رہی ہے اور لوگ اپنے رائے کو رکھ رہے ہیں میں تمام گردی نسین اور تمام خانکہ والے جو اگر میرے اس بات کو سن رہے ہیں چاہے وہ سید ہو یا غیرے سید ہو سب یہ مسلمانوں کی ماں کی خرمت کا بات ہے آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس کا ویلو درد کریں اور کسی بھی حالت میں اس فلم کو لانچ اس فلم کے ریلیز کو بینڈ کرنے کے لئے بتائیں گے تب کچھ قدم سرکار بھی اٹھا سکتی ہے آپ سوہے رہیں گے تو سرکار بھی کچھ کر نہیں سکتی ہے ان لوگوں کو قیامت میں بتایا جائے گا جی قیامت میں جو ہوگا وہ قیامت کی بات ہے فلحال آپ اپنے نبی اور ان کی جوزہ کے لئے اور امتی نیٹورک سے بھی دیکھئے ایک امتی نیٹورک ایڈمین صاحب ہیں ان کا بھی کومنٹ آرہا ہے سوی خطیب سائر لوگ سے جل اس فلم کو بند کرنے سے جڑے روڈ پر ریلی نکال لئے ان کا مانگ ہے امتی نیٹورک والے کا ایسا مانگ ہے اور یہ دیکھئے حسیب خان صاحب اس کتے کا سر کلم اس طرح کا مانگ ہے اور دیکھئے حبیب اللہ فیجی ڈوٹ کوم کا ایک اور میسے جا رہا ہے 69 میں کہ گستاخ نبی کی ایک سجا آپ لوگ جواب دے کومنٹ بوکس میں ان کا مانگ ہے کہ گستاخ نبی کی کیا سجا ہونی چاہیے اس طرح کا یہ کومنٹ کر رہے تو میں کسی کے ورود میں کسی کو بھڑکانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بات مسلمانوں کی دھرم سے ہے اور اسلام دھرم کے اوپر ہے اور اس سخص نے اسلام دھرم کی غلط چھوی رکھنے کی پیس کی ہے میں اس غلط چھوی کا ویرود کر رہا ہوں اور کسی بھی دھرم کے ویرود میں اگر کوئی بھی چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یسائی ہو یا کسی بھی دھرم سے ہو کسی کو یہ حق اکتیار نہیں ہے کہ کسی بھی دھرم کے اور کرے گی اور میں یہ ریکویس کروں گا کہ کسی بھی کام کو کریں وہ سمی دھان اور کانون کے انترگت کریں گئر کانون کوئی بھی کام نہ کرے آپ سرکاری مادی ہم سے چکی میں سوا ہی ایک دیکھا تھا برائلی شریف سے ایک لیٹر پیڈ میں بجابتہ جماعت رضائے اس پر ایف آئیر کی مانگ کرتے ہوئے سٹی ایس برائلی شریف کو لیٹر پیڈ میں سکھائی بھی جا گیا ہے تو آپ لوگ کے پاس بھی اگر لیٹر پیڈ ہے آپ کی کمیٹی ہے آپ اگر کسی خانکہ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی نکلیں اور اس غلط چیز کا ویروت کرے ویروت کرے میں اس کے لیے صرف اتنا کہوں گا لانت 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 دیکھئے امتی نیٹورک سے ایک اور میسج آیا ہے آپ لوگ روڈ سو سے اس پر کام کیجئے اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ہر مرکج کے عالم حضرات سے گجارس ہے کل جلد ریلی نکال تاکہ اس فلم کو بند کرا جا سکے دیکھئے امتی نیٹورک سے ایک میسج جا رہا ہے ایسے غستاخ رسول کو جندہ جلا دینا چاہیے یہ ایک اور ارمان علی صاحب کا ایک میسج جا رہا ہے دوستو میں کسی بھی ہنسا کو بڑھا دینے والی بات نہیں کہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی گجارس کروں گا کہ اس طرح کی ہنسا کمیٹ نہ کریں لیکن اتنا کہ آپ سمیدھانک طریقے سے اس کا ویرود کریں اور ایک بار پھر سے میں اس انسان سے کہوں گا پیسہ سب کو کمان لیتے ہیں آپ کو اتنی کیا پیسے کی جورت پڑ گئی کی پیسہ کمان پیسہ کے لالچ میں آپ نے مسلمانوں کی ماں کی غلط چترن کیا اور اپنے ٹیلر میں پہلے ہی ایک بینا کپڑوں کی ایک اس طریقہ ویڈیو سامنے رکھا ہے اور نام دیا ہے آئیسا آپ پر جتنی جتنی لانت اور جتنی غلط بات کہی جائے وہ کم ہے دوستو یہ ویڈیو کم سے کم 23 24 سیکنڈ چلا گیا ہے ساہیب آلم صاحب کا آیا کہ آپ تو حد کر دی اس کمینے نے اور میں ایک چھوٹی سی جانکاری دے دینا چاہتا ہوں کہ وہی وسیم رجوی صاحب ہیں جو بابری مسجد کے سندر میں رام مندر نرمان کے لیے اجازت دے رہتے اور اپنی سحمتی دے رہتے بغیر سپریم کورٹ کے جسٹس آئے ہوئے سپریم کورٹ میں ماملہ چل رہا ہے اور یہ دے رہتے کہ میں بنانے کی اجازت دیتا ہوں یہ وہی وسیم رجوی صاحب ہے جن کا تعلق سیا سیا دھرم سے ہے اور یہ لکھنو سیا ورک بورٹ کے چیئر مین بھی ہیں دوستو چکی میری بیٹری سما پھونے پر ہے عرفان بھائی سریعت ایسے سکس کے لئے کیا حکم دینی چاہیے دوستو میں تو یہ ہی کہوں گا حبیب علی صاحب کا یہ کہ عرفان بھائی سریعت ایسے سکس کے لئے کیا حکم دینی چاہیے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اس کے لئے آپ محتیان کرام سے ستوال اور ان کے حکم کو سایا کرے تاکہ مسلمانوں کو جاگ چاہیے اور میں تو محتیان کرام اور جو بھی اپنے دارو لفتہ میں بیٹھتے ہیں ان سے میں گجارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کا آسرہ نہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ لوگ خود سے پروٹیسٹ کرتے ہیں اس پہ فتوہ ہو جاگا تو یہ شیئر بھی نہیں ہو سکے گا دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ صبح تک پوری جگہ پہ یہ ویڈیو فیل جانا چاہیے فقط السلام علیکم آپ کا چھوٹا بھائی محمد در فان جھارکن دو پرسنٹ رہ گیا میرا بیٹری میں کر رہا ہوں چلیس غالبن یہ ویڈیو پھر سے واپس مل گیا